آج میں ریویو کروں گی ریل می سی ٹو کا اب دیکھیں گے کہ ریل می سی ٹو ہمیں کیا دے رہا ہے سپیسفیکیشن میں کیا ڈیفرنس ہے پرائیس میں کیا ڈیفرنس ہے اس کے ساتھ ہمیں کیمرہ کیسا ملتا ہے کیونکہ ریل می کا اب تک جو فیڈ بیک ہے پاکستان میں وہ اچھا رہا ہے چاہے وہ سی سیریز ہو یا وہ کوئی اور دوسری سیریز ہو ابھی جو ہے میرے سامنے تین ڈیفرنس پڑیے تو پرائیسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے ریل می سی ٹو جس کا آج ہم ریویو کریں گے لیکن اس کے ساتھ میں نے اور دو ڈیفرنس رکھی ہیں جو کہ اسی پرائیس رینج میں آ رہی ہیں اس کی پرائیس جو ہے مجھے ابھی تک کنفارم نہیں ہے کیونکہ میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو اس کا جو پرائیس مجھے مل رہا ہے وہ ابھی تک اس کا ٹوٹی تاؤزن مل رہا ہے اب پتہ نہیں وہ ٹو جی بی آف ریم کے لیے ہے یا وہ ٹری جی بی آف ریم کے لیے ہے وہ پرائیس اس کی پرائیس کنفرم ہوگی تو وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو دو ڈیفرنس پہ نے رکھی ہیں وہ ہے ایک آنر ایٹ ایس اور اس کے ساتھ ایک ہے انفینک سمارٹ 3 پلس انفینک سمارٹ 3 پلس کی جو پرائیس ہے وہ ہے سیونٹین تاؤزن اور اس کے ساتھ آنر ایٹ ایس کی جو پرائیس ہے وہ ہے نائنٹین تاؤزن تو اس پرائیس رینج میں میں نے یہ اس لیے دوائس رکھی ہیں کہ اس پرائیس رینج میں ہمیں کیا ڈیفرنس مل رہے ہیں کونسی دوائیس بہت اچھی ہے کون کس کو کمپیٹ کر رہی ہے تو اب تک جو میں نے دیکھا ہے اور پرائیس وائز بھی اور سپیسفیکیشن وائز بھی اور اس کے ساتھ سپیشلی کیمرا وائز تو مجھے انفینک سمارٹ 3 پلس کی دوائیس زیادہ اچھی لگی ہے کیونکہ اس پرائیس رینج میں آپ کو سیونٹین تاؤزن کی رینج میں آپ کو ایک اچھا کیمرا مل رہا ہے ایک اچھا ڈسپلی مل رہا ہے ایک اچھا ڈیزائن مل رہا ہے اور پرفارمنس وائز بھی یہ دوائیس اوکے ہے لیکن اب ہم بات کرتے ہیں ریل می سی ٹو کی کہ کیا اس پرائیس رینج میں آپ کو یہ تمام وہ سپیشلی اچھی دے گا کیا وہ اچھا کیمرا دے گا یا وہ پرفارمنس ملے گی آپ کو جو کہ اس پرائیس رینج کے حساب سے ایک اچھی ڈیوائیس ہو بات کرتے ہیں اس کی ڈیزائن کی تو اس کا ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگیا ہے ڈائمن کٹ ڈیزائن اس کو دیا گیا ہے اور میٹ فینش لک کے ساتھ اس میں کوئی شائن وین نہیں نظر آ رہی اس میں کچھ لائنز ہیں تو مجھے اس کا ڈیزائن اچھا لگا ہے تو اس کے بیک پر آپ کو مل رہا ہے کیمرہ دو کیمرہ دیئے گئے ہیں ایک ہے 13 میگا پکسل کا ایک ہے 2 میگا پکسل کا اور اس کے ساتھ آپ کو LED فلیش لائٹ بھی نظر آ رہی ہے بلکل پلین نظر آ رہی ہے یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ کیوں اس میں فنگر پرنٹ سنسر موجود نہیں ہے اونر 8S میں بھی فنگر پرنٹ نہیں مل رہا اور اس کے ساتھ اگر میں انفینک سمارٹ 3 پلس کی بات کروں تو اس میں فنگر پرنٹ بھی مل رہا ہے ہمیں اور اس کا فیس انلوک بھی مل رہا ہے اور اس کی جو فنگر پرنٹ کا جو سپیڈ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا تو پاتھ کر رہے تھے ہم اس کی اس میں فنگر پرنٹ نہیں مل رہا لیکن اس میں فیس انلوک موجود ہے تو فیس انلوک ابھی ہم ٹیسٹ کریں گے کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے اچھا تو یہ اس کا بیک پینل اور یہاں پہ آپ کو ریل می کی برینڈنگ نظر آ رہی ہے اب ہم ڈسپلی کی بات کرتے ہیں تو ڈسپلی میں آپ کو سب سے ٹاپ پہ نوچ نظر آ رہا ہے فرنٹ کیمرا وارٹ اوپ نوچ دیا گیا ہے فرنٹ کیمرا اس کا ہے 5 میڈا پیکسل اور اس کے ساتھ اس کا جو ڈسپلی ہے وہ ہے 6.1 انچ کا اچھی پلس دسپلی دیا گیا ہے سیون ٹویں ٹویں ٹیزولوشن کے ساتھ اور اس کے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بیزلز کافی کم ہیں اور یہ لائٹ ویٹیڈ ہے یعنی کہ اپنی زیادہ ہیوی نہیں ہے ڈیوائس اور اس میں جو ہے ایک اور اچھی چیز مجھے لگیا ہے کہ گریب بہت اچھی ہے یعنی کہ ایزیلی آپ اس کو کری کر سکتے ہیں ہاتھ میں کیونکہ ڈیوائس جو بڑی ہوتی ہیں تو ہم لوگ اس طرح کری بھی نہیں کر سکتے اور ٹیکسٹنگ کرنے میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو پاور بٹن نظر آ رہے ہیں آپ کو اور اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے سم سلوٹ اور اس میں آپ کو جو ہے وہ ہائیبریٹ سم سلوٹ نہیں مل رہا بلکہ آپ کو دیگیٹیڈ سلوٹ بھی دیا گیا ہے آپ اپنی میموری کا ایک سپینڈ کر سکتے ہیں بٹن پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آڈیو جیک دو میکروفون نظر آ رہے ہیں ایک آپ کو پورٹ نظر آ رہی ہے یو ایس بی کی اور یہاں پر آپ کو مل رہے ہیں سپیکر ٹاپ پہ آپ کو کوئی میکروفون نہیں مل رہا ہے بلکہ پلین ہے تو بات ہم کہہ رہے تھے ڈسپلی کی تو ڈسپلی کی جو شارپنس ہے وہ اتی زیادہ نہیں ہے لائک سنلائٹ میں جب میں نے دیکھا تو جو ہے وہ اتنا مجھے اچھا نہیں لے گا اس پر ڈسپلی لیکن انڈور آپ کو اکے ہے ٹھیک لازر آ رہا ہے اچھا فرنس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے پاس 3GB of RAM والا ویریانٹ ہے تو اس کی جو ریم ہے وہ 3GB of RAM ہے 32GB آپ کو سٹوریج مل رہی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیڈیکیٹر سلوٹ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اور اس میں جو چپسٹ ہے وہ ہے میڈیٹیک ہیلو پی ٹویٹی ٹو کی اور اس کے ساتھ اس میں جو سی پیو ہے وہ ہے اکٹوکور کا اس کے ساتھ اس میں میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اس میں جو جو کلر او ایس دیا گیا ہے کلر او ایس جو فائف اورجن ہے اس سے بہتر ہے کلر او ایس سکس اور اس میں اینڈویڈ نائن پائے دیا گیا ہے ہمیں لیکن میں نے چیز نوٹس کی جب میں اس کی سیٹنگز میں گئی میں آپ کو ضرور یہ چیز دکھانا چاہتی ہوں جب میں اس کی سیٹنگز میں گئی تو یہاں پر مجھے نظر آیا ہے جو اینڈویڈ ورجن یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ ہے 7.1.1 ہو سکتا ہے کہ یہ ریویو یونٹ ہو اس میں اپڈیٹس باد میں آئے اسی لئے آپ کو یہاں پر نائن نظر نہیں آ رہا تو جو بھی لوگ دیکھیں گے اب آؤٹ فون میں جا کے تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہے تو یہ انڈویڈ 9 پائے اور یہاں پر نظر آ رہا ہے ہمیں انڈویڈ 7 اس کی لئے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اس کی اپڈیٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آتھی رہیں گی اچھے فرمز تو بات کرتے ہیں اس کے کیمرہ کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا بیک کیمرہ پر آپ کو ایک 13 میگا پکسل کا لینس مل رہا ہے ایک ہے 2 میگا پکسل کا لینس اور اس کا جو فرنٹ فیسنگ کیمرہ ہے وہ ہے 5 میگا پکسل کا تو بیک کیمرہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیم لائٹ میں مگر آپ فوٹوز کھیچ رہے ہیں تو وہ بلکل اچھی مجھے نہیں لگی لیکن ڈے رائٹ میں اس کا ریزلٹ اچھا ہے کافی بہتر تھا اور اسے سلفی کیمرہ میں بھی پکچر جو ہے وہ اوکے ہیں یہ نہیں ہے تو اس میں اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس کے کیمرے کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈیسنٹ ہے سب سے مزی کی بات ہے اس کی فیچر جو ہیں اس میں جیسے کہ میں نے بتایا اس میں اس کا پورٹریٹ موڈ کا فیچرز ہی موجود ہے اور اس کے ساتھ اس میں ایک فیچر ہے جو کہ ہے سلو موشن کا تو یہ بجے بہت انٹرسٹنگ لگا کہ اس میں سلو موشن کا بھی آپشن موجود ہے جس کی پرفارمنس بھی اوکے ہے فرنٹس بات کرتے ہیں اس کی کچھ پرفارمنس کی تو جیسے کہ اگر آپ پب جی کھیل رہے ہیں اس میں تو پب جی میں مجھے کافی لیکن نظر آیا اور اس کے ساتھ فرم دروپس آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ لو سیٹکس پہ جا کے کھیلیں گے اور اس کے ساتھ اس کی جو پرفارمنس سے سپیڈ وائس کی میں بات کروں گی تو وہ بھی مجھے سلو لگی سپیشٹی جب آپ بیک گراؤن میں بہت زیادہ آئرز آپ نے کھولی ہو دس یا بارہ یا پندرہ تو اس کی سپیڈ ایک دم بہت سلو جاتی ہے دیوائز بہت سلو جاتی ہے اس کی جو آڈو کالٹی ہے وہ ایوریج ہے نارمل ہے ویڈیو کالٹی اچھی ہے میں نے آپ کو بتایا گر آپ اس میں کوئی مووی دیکھ رہے ہیں میں کوئی گیم وغیرہ کھیل رہے ہیں یہاں میں آپ کو انٹو ٹو بینچمارک سکرون نہیں بتا سکتی کیونکہ جب میں پلے سٹو پہ گئی اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا انسٹال کرنے کی کوشش کی تو وہ رو گیا بیچ میں تو پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے اس میں وہ چیز نہیں ہو رہی تھی فرنس فیس ان لوگ سنسر کے ساتھ ساتھ اس میں باقی بھی تمام سنسر موجود ہیں لائک جائرس کو بھی آپ کو سنسر مل رہا ہے جو کہ اس میں ایک اچھی بات ہے کہ آپ کو وہ سنسر بھی اس میں آویلیبل ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ فیس ان لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا ہے کیونکہ ابھی تک میں نے کیا تو ہے اس میں ایکٹیو لیکن ابھی تک میں نے اس کو صحیح سے یوز نہیں کیا تو یہ بھی چیک کر لیتے ہیں فیس ان لوگ کافی فاس مجھے لگ رہا ہے تو آپ بھی یہ دیکھیں اس کی سپیڈ چیک کریں یہ میں نے بٹن پرس کیا اور یہ اس کی سپیڈ چیک کریں لازمی بات کرتے ہیں اس کی بیٹری کی تو اس کی جو بیٹری ہے وہ 4,000 mH کی بیٹری ہے تو اس کی بیٹری بھی اچھی دی گئی ہے جو کہ آپ کے لیے ایزیلی پورا ایک دن نکال ستی ہے تو اب بات کرتے ہیں لازمی کنکلیوزن کی تو اگر اس کی پرائز ہے 20,000 تو اس پرائز رنج میں آپ کو یہ فان کیا دے رہا ہے یہ آپ کو ایک ڈیسنٹ کیمرا دے رہا ہے ایک اچھا ڈیزائن دے رہا ہے ایک اچھی بیٹری دے رہا ہے لیکن اگر اس کی پرائس اس سے زیادہ ہو تو پھر میں کہوں گی کہ نہیں یہ پھر آپ کے پاس اور اپشن ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اس ریو میں بتایا جو اپشن دیئے ہیں تو ڈیسائیٹ آپ کریں کہ اس پرائس رینج میں آپ نے کیا آپ کی کیا رکارمنٹس ہیں آپ کو اچھا کیمرہ چاہیے آپ کو اچھی بیٹر چاہیے آپ کو اچھی پرفارمنس چاہیے تو اگر میں اس کی بات کروں تو اس پرائس رینج میں آپ کو اور بھی اچھی اپشن مل سکتے ہیں لیکن چوئس آپ کی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ریل می کا فیڈبیک پاکستان میں بہت اچھا ہے اگر میں دیکھوں تو انفینکس کا اس طرح نہیں ہے ان کی ریسیل ویلیو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے پلیز بتائیے گا تو ریل می کی ریسیل ویلیو بھی اچھی ہے اور ان ڈیوازز کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے لوگ برینڈ کی طرف جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ برینڈ کانشیوز ہوتے ہیں کافی زیادہ تو چوئس آپ کی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹس کیجئے اور ہمارا چینل کیجئے سبسکرائب فور مور انٹریسٹنگ ویڈیوز کیپ بزیٹین آور چینل با بائی